ایک دفعہ میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک آدمی کہیں گاؤں سے آگیا یہی مسئلہ پوچھنے کے لئے میں نے کہا جی تین طلاقیں ہو گئی جو اس نے صورتحال بتائی کہنے لگا جی میں نے فلانے نے دسیعہ بھی ہو تین طلاقیں دیتی ہیں جاننا تھے ایک کن دی ہے میں نے پلیٹیں اٹھائیں میں نے اسے کہا یہ کتنی ایک یہ کتنی دو یہ کتنی تین میں نے کہا کتنی ہو گئی کہنے لگا جی تین میں نے ان پلیٹوں کو دوبارہ لیا اب اکٹھی تینوں اسے دے دی میں نے کہا اب کتنی ہوئی کہنے لگا جی تین میں نے کہا یہ تو ایسا مسئلہ ہے جو موٹی اکل والوں کو بھی سمجھ آ سکتا اس بارے میں احادیث موجود ہیں بہت حدیثیں موجود ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخی فیصلہ وہ تو بالکل سب کے سامنے موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کے پیش نظر متفقہ طور پر یوں سمجھیں کہ اسٹیٹ کا فیصلہ آپ نے بنا دیا کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں ایک نہیں ہوگی بلکہ کتنی ہوگی لوگ کہنتے ہیں ہم حضرت عمر کا فیصلہ کیوں مانے انہیں پتہ ہونا چاہیے میری آقا نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم میری بھی سنت کو اپناو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی اپناو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امت کے لیے جو قانون نافذ کر رہے ہیں اسلامی اسٹیٹ میں جو قانون نافذ کر رہے ہیں وہ کیا ہے بولیں وہ شریک قانون ہے اور اس پر اتراز کرنے والا اسلامی اسٹیٹ کے قوانین کا مخالف ہی ہو سکتا ہے طلاق بہت برا کام ہے کوئی اچھا کام نہیں اس بارے میں